اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین معزز سامین اکرام رمضان المبارک میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو مختلف پریشانیوں مختلف مصیبتوں اور مختلف مسائل میں مقتلا ہیں کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو سامین اکرام رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور ایسے میں صبح سہری کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت ہر بندے کو پکار رہی ہوتی ہے کیا کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں انشاءاللہ کئی سالوں سے آپ کے اٹکے ہوئے کام اس ایک عمل کے منتظر ہوں گے اور آپ کے مسائل آپ کی پریشانیاں آسان ہونا اور حل ہونا شروع ہو جائیں گی صبح نماز فجر کے بعد اول تین مرتبہ دروش شریف درمیان میں سورت توبہ کی آیت نمبر 129 جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تیس مرتبہ اور آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے وظیفہ دوبارہ دورہا دیتی ہوں اول تین مرتبہ دروش شریف درمیان میں سورت توبہ کی آیت نمبر 129 تین مرتبہ آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو سامین اکرام اس آیت کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس آیت کے صبح و شام سات مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی تمام مشکلات کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس عمل کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا آپ کا مسئلہ تو آپ کی دعا اللہ کے حکم سے جلدی قبول ہو جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمرز بکس میں ضرور دیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ